ایک اساسی سا موضوع بیان کریں کہ جب ہم کسی ایک واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ جو اہلِ بیت علیہ السلام سے منصوب ہوتا ہے تو فوراں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ سب تو شیر و شکر تھے یہ بعد میں ایسا کیسے ہو گیا تو یہاں پر یہ ظہن میں رہنا چاہیے کہ اہلِ بیت پر بہت زیادہ ظلم ہوا لیکن اصحاب پر بھی ظلم ہوا جو اہلِ بیت کے طرف دائے تھے اور جو لوگوں نے اپنا رنگ دکھایا ہے عبادِ اشرف الانبیاء وہ اپنی اپنا رنگ اشرف الانبیاء کی زندگی میں بھی دکھا چکے تھے تو یہ ہمیں ساری چیزیں جب ہم کریئے کریں گے تو ایک possibility لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ واقعاً ایسا تو ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ہمارے ایک طویل موضوع بھی ہے کہ جب جنابِ ابو بکر کی وفات ہوئی تو حضرتِ عائشہ نے ایک مجلس مناخت کی اقامتِ نوح نوحے کی محفل کی جس پہ خلیفہ دوبوں میں سیاسی نے بخائدہ حملہ کیا اور خواتین کو دروں سے مارا اور خصوصاً جو مار لگی وہ لگی ام فروا جو بہن تھی اور پپیت بہن تھی خلیفہ ابل خلیفہ ابل سیاسی جنابِ ابو بکر کی اور پپیت ہی جنابِ عائشہ کی تو یہاں پہ دیکھا جائے گا جب اپنے طرفداروں کو کوڑے مار سکتے ہیں تو پھر اور جگہ بھی possibility تو ہے تو یہ ایک ہمیشہ مومنین سے کہتے ہیں کہ جب بھی مسائب اہلِ بیت بیان ہوں کچھ اعتراض کرنے والے کبلاب پچھلے سال سے ایک سوال جو تھا وہ کرتے شوہا کہ یہ پچھلے چند سالوں سے شاید کوئی غیرموری ایجنسیاں اور کسی کے ایمام پر دن منائے جاتے ہیں ایام منانے کے لئے جیسا کہ رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا سال جو ہے وہ عام الحزن قرار دیا تو پورا سال بھی غم منایا رسالتِ ماب نے پورا سال بھی رسالتِ ماب غم کی حالت میں رہے تو ان مخصوص دنوں میں جو جناب سیدہ کی شہادت کے عنوان کے ساتھ شروع کیا جاتے ہیں جنہیں ہم ایام فاطمیہ کہتے ہیں تو آپ مختصر سی ہمیں کوئی ایام فاطمیہ کی تاریخ بتائیں کہ یہ ایام فاطمیہ جو ہے یہ ان کی اقتدا کیسے ہوئی یا یہ ایام فاطمیہ جو ہے ان کی اصل میں معرفت اور حقیقت کیا ہے جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کیونکہ سارے کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھیں گے بلکل نئی چیزیں تو وہیں آ رہے ہیں کہ یہ سارے مسائب جو ہیں یہ ایک آپس میں دوسرے تکڑیاں ملتی ہیں اب کیونکہ ازاداری کا اصل حدفی یہی ہے کہ اہلِ بیت کے مسائب کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے ان کے فضائل کو پیش کیا جائے اور اصل میں جو ازاداری پر حملے ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب پتا چلے گا لوگوں کو کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہوا حضرت زینب حضرت عم قصون کے ساتھ کیا ہوا تو لوگ سوال کریں گے کرنے والے تھے کون یہی وجہ ہے کہ ازاداری پہ ہمیشہ سے حملے ہوتے چلے آئے ازاداری سے کیا مراد یہاں پر یعنی ازاداری امام حسین علیہ السلام تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اب جناب سیدہ سلام علیہ کی ازاداری پر اٹیک ہو رہے ہیں جنب میں سے ایک اٹیک جو ہے ایک صاحب نے کہ جو اپنے آپ کو بنو امیہ کا اس طریقے سے وہ بچانا چاہتے ہیں اصل مجرموں کو اور پھر یہ کہ میں بنو امیہ کو برا کہہ دیتا ہوں کبھی کبھی معاویہ پر بھی اعتراض کر دیتا ہوں لہٰذا ایک بارگیننگ کی جائے اور باقیوں کو چھوڑ دیا جائے تو یہ سوچ ہے کہ وہ بہت پڑے لکھے ہیں یا اہل بیت کے طرفدار ہیں نا وہ در حقیقت اپنی اس سوچ سے کہ جو اپنے آپ کو بہت متوازن وہ ظاہر کرتے ہیں وہ بنو امیہ پر جرائم کو ڈال کر اصل مجرموں کو بچانا چاہتے ہیں تو ان کی یہ پالیسی ذہن پر ہے اور لوگ سمجھ گئے ہوں گے کون شخص اور آپ کو کہتے ہیں علمی کتابی لیکن در حقیقت وہ اشرف الانبیاء کے مقابلے میں آنے والے جو بابے تھے کہ جنہوں نے اشرف الانبیاء کو حجر کی بکواس کی نسبت دی وہ وہاں پر بھی اشرف الانبیاء کو نہیں بچاتے وہ ان کو بچاتے ہیں